اسلامباد پاکستان کا جدید مماسلاتی سیٹلائٹ پاکستان سپارک سیٹ ایم ایم ون تیس مئی کو خلا میں بھیجا جائے گا سیٹلائٹ دور دراز علاقوں میں ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی اور برانڈ برانڈ بینڈ سرویس میں ماغنت کرے گا تفصیلات کی مطابق پاکستان کا دوسرا مماسلاتی سیٹلائٹ پاکست ایم ایم ون لانچ کے لیے تیار ہے سپارکو کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جدید مماسلاتی سیٹلائٹ تیس مئی کو خلا میں بھیجا جائے گا سپارکو کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف چین کے شیچاند سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا ہائی پاور ملٹی میشن سیٹلائٹ جدید کمیونکیشن سرویسز پرام کرے گا اور دور دراز علاقوں میں ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی اور برانڈ بینڈ سرویس میں ماغنت کرے گے اسلامباد یونانی حکومت نے اینکر مونہ خان کے یونان میں داخلے پر پانچ سال کی پابندے لگا دوئے بیس دن میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق یونانی حکومت نے پاکستانی اینکر مونہ خان کے یونان میں داخلے پر پانچ سال کی پابندے لگا دی سپارکو زرائی نے بدائے کہ ان کو بیس دن میں یونان چھوڑنے کی ہدایت کر دوئے حکم نامہ جاری کر دیا ذرائقہ کہنا تھا کہ پاکستانی انکل کنال شینجن انفرمیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا یونان سے کسی دوسرے شینجن ملک جانے پر پورے شینجن ممالک پر پابندی لگ جائے گی اسلامباد آئی ایم ایف نے پاکستان سے مرات شیافتہ دبقہ سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹیکس نیچ کو بڑھانے کی اقدامات کو ناگذیر کرا دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان سے مذاکرات کے بعد عالمی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف نے علامیہ جاری کر دیا علامیہ میں کہا کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت آمدن بڑھانے کے لئے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے پاکستان میں مرات شیافتہ دبقہ سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے وزیراعظم شیباز شریف نے اٹھائیس میں یوم تکبیر کے موقع پر سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا وزیراعظم شیباز شریف نے اٹھائیس میں یوم تکبیر کو سرکاری چھٹی قرار دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یوم تکبیر قوم کے ملکی دفاع کو ناقابل تذکیر بنانے کے لئے اتحاد کی یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا کہ یوم تکبیر سبزلالی پرچم تلے متحد ہونے کی یاد دلاتا ہے